بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان کے دورے پر ہیں لیکن وہ دورہ شروع کر چکے ہیں لیکن ایک بلا وجہ کی ایک کانٹروورسی کریٹ کی جا رہی ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ خاص طور پر یہ بات چیز چل رہی ہے جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سارا فسانہ ہے کانسپریسی ہے اور کیا کہنا چاہیے کہ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کیڑا نکالنے کی عادت ہوتی ہے ہر اچھے کام میں سے وہ کوئی ایسی بات دھونڈ کے لاتے ہیں دھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی تصویر خراب ہو بلا وجہ کی جگہنسائی ہو تو میرا اشارہ بلکل اس طرف ہے جناب کہ ترکی کے صدر طیب اردوان آئے اور ایوان صدر میں اشائیہ تھا اشائیہ میں وفاقی وزراء بھی تھے صدر مملکت بھی تھے طیب اردوان بھی تھے ملٹری لیڈرشپ بھی تھی ہماری اور دون طرف کے وفوت اور باقی لیکن وزیراعظم عمران خان نہیں تھے تو اس کو ایک عشو بنایا جا رہا ہے اور بلا وجہ بنایا جا رہا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان اس ڈینر میں کیوں شریک نہیں ہوئے اس وقت میں کہا تھے اور اس میں لوجک کیا ہے کیا منطق ہے کیا حکمت ہے تو یہ ایک بلا وجہ کا ایک عشو کھڑا کیا جا رہا ہے تو صورتحال جناب یہ ہے کہ سید سید کہہ رہا ہوں پریزیڈنٹ طیب اردوان پاکستان کے دورے پہ آئے ان کا انتہائی اہم دورہ ہے اور نور خان ائر بیس پہ وزیراعظم عمران خان نے ان کو ریسیف کیا اور بھرپور طریقے سے پرتپاک استقبال ہوا شاندار استقبال ہوا اور ان کو وہاں سے عمران خان خود گاڑی ڈرائیو کر کے وزیراعظم ہاؤس لے کے آئے ان کو گاڈ آف آنر پیش کیا گیا اور وہاں پہ ان کو ویلکم کیا گیا بھرپور ویلکم کیا گیا اور اس کے بعد میں انہیں ریزیڈنسی جانا تھا ریزیڈنسی وہ گئے مہمان یعنی کہ طیب اردوان اور وہاں پہ ظاہر ہے اب وہاں پہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عرف الوی سے ان کی ملاقات تھی وہ فوت کی سطح پہ بھی تھی ون آن ون بھی تھی اور وہاں پہ ان کی مہمان میزبان جو تھے وہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عرف الوی صاحب تھے تو وہاں پہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ جناب بقائدہ طور پہ وہاں پہ افیشل انگیجمنٹس تھی اور اس میں ظاہر ایک کیا کہنا چاہیے کہ دو ہائیسٹ جو شخصیات ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اور پرائم نیسٹر آف پاکستان بھی تو وہاں پہ ان کی ون آن ون ملاقات ہونی تھی پریزیڈنٹ سے پھر وفوت کی سطح پہ پاچیت ہونی تھی اور دونوں طرف اگر آپ وہ تصاویر دیکھیں پریزیڈنسی نے جاری کی ہے اس میں پریزیڈنٹ ڈاکٹر عرف الوی ہمارے صدر موجود ہیں صدر مملکت پاکستان کے اور طیب اردوان پریزیڈنٹ آف ترکی موجود ہیں پھر ایک طرف وفاقی وزرہ بیٹھے ہیں ایک طرف جو ترکی کی کابینہ کے اہم لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے باتچیت ہوئی ہے اور اس کے بعد عشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں تمام کیبنٹ ممبر تھے ہیں موزز ارکان ہیں اور دیگر جو اہم لوگ ہیں مختلف شعبہ زندگی کے تعلق کرنے والے وہ موجود تھے تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب عمران خان صاحب نہیں آئے اس کی ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہ ہاتھ ہیں کیوں نہیں آئے یہ ہو گیا وہ عجیب و غریب قسم کی افواہیں پھلائی جا رہی ہیں تو بالکل نہیں جناب ایسی کوئی چیز وزیر عظم عمران خان اپنی معمول کی مصروفیات پہ تھے اور اہم ترین مصروفیات تھیں کیونکہ آج جو اہم ترین معاہدیں ہونے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہونی ہے اور اس کے لیے وزیر عظم عفیس میں ان کی اپنی مصروفیات تھیں اور وہ مصروف تھے وزیر عظم ہاؤس میں وزیر عظم عفیس میں اور اہم لوگ ان کو بریف کر رہے تھے کیونکہ آج اہم ترین مذاکرات ہونے ہیں باتچیت ہونی ہیں وفود کی سطح پہ بھی ہونی ہیں اور ون آن ون پرائم میسٹر اور پریزیڈنٹ پیجہ بردوان کی بھی ہونی ہیں ملاقات تو یہ ساری چیزیں آج ہوں گی اور آج موہدیں ہوں گے اور اس میں پرائم میسٹر بھی ہوں گے وفاقی وزراء بھی ہوں گے اہم ترین اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مزید اہم خبریں وہاں سے برامد ہوں گی وزیر عظم آفیس سے جب آج ان کی باقاعدہ طور پر بات چیت ہوگی مذاکرات ہوں گے ایم او یو سائن ہوں گے معاہدے فائنل ہوں گے یہ سب کچھ آج ہوگا تو اس لیے میں یہی کہوں گا اپنے دوستوں سے خاص طور پر میڈیا کے دوستوں سے خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو یہ اس طرح کی افواسازی کا کام کر رہے ہیں ایسا نہ کریں وہ بہت اہم ترین طور پر آئے ہوئے ہیں اہم ترین معاہدیں ہیں اس لیے جناب یہ ایک محض افثانہ ہے کہ کیا ہو گیا پرائم نیسٹر کہاں چلے گئے انگران خان صاحب کہاں چلے گئے وہ فلان سے فلان کی وجہ ہو گئی تو فلان صاحب بھر چھوڑیں ان باتوں کو کہ یہ اس طرح کی افواسازی کا عمل پتہ نہیں پھیلا کے کیا ہوتا ہے تو جناب اگلی خبر یہ ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے اور وہ خبر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے انڈیا کا وزٹ کرنا ہے اور جناب انڈیا کا وزٹ کرنے سے پہلے بہت زیادہ ان پر پریشر آ گیا اور یہ پاکستان کی صفارتی کامیابی بھی ہے پاکستان کی سیاسی کامیابی بھی ہے اور جناب میں کہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کی ان کے خون کی قربانی ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے اس میں عالمی ضمیر جو ہے وہ اب سویا ہوا نہیں ہے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں اہم ترین بات جو ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وزٹ کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مودی سرکار کا کہ جناب ان کی آپس میں گٹمٹ بھی بہت ہے یہ باوجود اس کے کہ جناب وہ کشمیر کے بارے میں سالسی کا ہمیں کہتے ہیں لیکن ان کا جھگاؤ انڈیا کی طرح ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو ایسے میں ایک کمال کا کارنامہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پہلے وزٹ سے پہلے چار ٹاپ موسٹ ٹاپ کے سینیٹرز ہیں امریکن ان میں شامل ہیں جناب لنزے گرہم بھی لنزے گرہم جو ہیں وہ رپبلکن سینیٹر ہیں اور اہم ترین ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ان سمیت چار سینیٹرز نے امریکی وزیر خارجہ کو یہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو کو خط لکھا ہے ڈیٹیل اور اس ڈیٹیل خط میں اپنے شدید ترین تحفظات کا ایہار کر دیا ہے اور وہ تحفظات کیا ہیں جناب وہ تحفظات ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں اور سیاسی طور پر پلٹیکل ڈیٹینشنز کے بارے میں انٹرنیٹ کرز کے بارے میں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس میں جو جو وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں شدید ترین تحفظات کا اظہار کر دیا ہے چار امریکن سینیٹرز نے خط لکھا ہے امریکی وزیر خارجہ مسٹر پومپیو کو اور ساتھ ہی ساتھ صرف مقبوضہ کشمیر تک معاملہ نہیں رہا مقبوضہ کشمیر کے علاوہ بھی خط میں جناب مزید کنسن شو کیا ہے ایک تو سیول سیٹیزن امنمنٹ ایکٹ جو شہریت کا تینیمی ایکٹ ایف کے بارے میں اور این آر سی کے بارے میں جو ریجسٹریشن دوبارہ ریجسٹریشن کے بارے میں قانون بنایا ہے شہریوں کی ریجسٹریشن کے بارے میں این آر سی اس کے بارے میں یہ خط لکھا ہے یہ خط ہے جناب تین صفات پر مشتمل اور اس میں مسٹر پومپیو کو مخاطب کیا گیا ہے اور انہیں پوری جو ڈیٹیل ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور اس میں جو غیر انسانی سلوک اور وہاں پہ جو چھے ماہ سے زیادہ مقبوضہ کشمیر کے آٹھ ملین اسی لاکھ کشمیریوں کو گھروں میں جو قید کیا ہوا ہے ان کی ڈیٹیلز ہیں وہاں پہ جو بھارتی فورسز کی طرف سے جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ ایک ڈیٹیل خط لکھا ہے اور اس خط میں یہ کہا ہے کہ جناب آپ جا رہے ہیں دورے پہ تو یہ ہیں ایشوز ان کو وہاں پہ آپ نے اڈریس بھی کرنا ہے ان کو آپ نے ان کے بارے میں آپ نے آواز بھی اٹھانی ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے سینیٹر ہیں جناب ایک سینیٹر ہیں کرس وین ہولن ہے جی اور ایک ہیں ریچرڈ ریچرڈ جے ہیں اور اس کے بعد ایک سینیٹر ہیں جی والے بن ایک ان پہ سائن ہوا ہوئے ٹوٹ جونگ ہیں اور اس کے بعد لینڈزے اور گہم ہیں یہ چار سینیٹر ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مقبوضہ کشمی بھارت میں جو غیر انسانی سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو شہریت امنمنٹ ایکٹ ہے جو مقبوضہ کشمی ہے تین سو ستر اور ٹیمکی سے جو ختم کیا اس کے بعد کی صورتحال یہ ساری کی ساری صورتحال امریکہ کے ایک مہان کے افتدار کے ایوانوں تک پہنچ چکی ہے اور اب پریزیڈنٹ ٹرم کام سے پہلے ان کے دورہ انڈیا سے پہلے یہ خط تحریر کیا گیا ہے اور جب اس طرح کا خط تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی صفارتی کامیابی ہے سیاسی کامیابی ہے اور ساتھ ساتھ میں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی اور خاص طور پر اس میں ایک اور بات بھی جو واشنگٹن میں نیو یارک میں واشنگٹن میں جو کشمیری سرگر میں عمل ہے وہاں پہ جد و جہد کر رہے ہیں اور انہوں نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں ان کو کریٹ جاتا ہے تو یہ ایک اور بھی بات ہے کہ دیکھیں او آئی سی کو ابھی تک خیال نہیں آرہا او آئی سی کو ہمارے مسلم حکمرانوں کو خیال نہیں آرہا تگڑے تگڑے مسلمان لیکن امریکن سینیٹر نے چار سینیٹر نے جو باعثر سینیٹر ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے تو دیکھیں جو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورہ انڈیا کے موقع پہ اب یہ خط کے اکتیاثرات مرتب ہوتے ہیں تو یہ دو اچھی اچھی خبریں تھیں جو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں